اسلام آباز سیسٹی کے نام پر مزاق بن کے رہ گیا ہے حضرین پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے پاکستان کی شہرک ہے ہمیں وہ مل کے رہے آپ نے بولا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اس وقت ہماری شارک پر انڈیا کابیس ہے اور ہم پچھتر سالوں سے کچھ بھی نہیں کر پائے کشمیر ہم نے لے کر کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس کشمیر ہے جیسا حال کرنا ہے ہم نے اس کشمیر کا بھی کیسے اس کشمیر کو تو کر نہیں سکے اس کو کیسے بہتر کریں گے خدا نخواستہ اس کے معلے یہ ہے کہ پاکستان میں بیالیس فیصد ہمارا پاپلیشن جو ہے وہ غریب سے غریب ہو جائے گا پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختیار ریاست چاہیے کشمیر بنے گا پاکستان بولی 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 شرمائیے من ہاں آپ انکل آپ جو لاہور میں بیٹھ کے اکبار پڑھ رہے ہیں چائے پی رہے ہیں آپ بولیے ماں چائے نیچے رکھئے انکل کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ ایک بولی انکل جوڑ سے پیپڑوں سے آواز نکال لیا مودی جی سن رہے ہیں وہ بول دیں گے مطروں آج رات کو بارہ بجے سے پاکستان میں پانی نہیں آئے گا کہ ایف نائن پارک میں ہونے والے واقعے میں ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جو ہماری مورل بینکرپسی کو ثابت کرتا ہے مورل ہی ہم کتنے بینکرپت ہو چکے ہیں وہ اس چیز کو بتاتا ہے ایف نائن پارک میں وحشی درندے بنت حوا کی عزت تار تار کرتے رہے یعنی وہ لڑکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے باہر لڑکیوں کو تو سنسٹ کے بعد مغرب کے بعد باہر نہ نکلا کرو ایف نائن پارک جو کہ اسلام آباد کا ایک شاید میرا خیال ہے سب سے بڑا پارک ہے ہننکل کہ میرے گھر میں بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے اور تم گھاڑی میں ایسی لگا کے پھر رہے ہو معاملہ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس طرح سے کریں گی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ٹیشو پیپر سے ٹویلٹ پیپر کا سفر تیگ کر رہی ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے پاکستان میں لوگوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے کسی طریقے سے نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا ہندوستان اس ویسل کی کوئر نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان میں آج کھانے کے لیے دانے نہیں ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کو کس میر چاہیے دوستو آج کچھ پاکستانی تو یہ بات مان چکے ہیں کہ کس میر آج ان کے ہاں سے نکل چکا ہے اور جو ان کے پاس کس میر ابھی ہے اس کو بھی بھارت کچھ دنوں میں لے لے گا کیونکہ جس طریقے سے کس میر میں لگتر پروٹیسٹ جاری ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنا زیادہ ڈیولپمنٹ آفٹر آرٹیکل تیسے ستر ریمووب کے بعد ہوا ہے اور اس لئے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر وہ بھارت کے ساتھ ہوں گے تو سب سے بڑی جو مہنگائی پاکستان میں ہے وہ کم ہو جائے گی اور دوسرا یہاں پر ڈیولپمنٹ پانی ہر چیز کی سبدا جو ہے وہ تیجی سے بکسیت ہوگی اور اس لئے جو کس میر کے لوگ ہیں جو پیوکی کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ وہ ملے لیکن کیونکہ پاکستان پروپاگینڈا کرنے میں بہت آگے رہتا ہے تو وہ لگاتار یہ دکھانے کی پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو انڈین کس میر ہیں ادھر کی جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ملے اور اس کا پرباہ وہاں کے پبلک پہ بھی دیکھتا ہے اور پبلک بھی یہ کہتے ہوئی نظر آتی ہے کہ جو بھارت ہے وہاں پہ جلم کر رہا ہے اور جو کس میر کے لوگ ہیں وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو چلی بیٹم چلتے ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اس پر اور کیا بات کر رہی ہے جنگلوں کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں لیکن پاکستانی سیاست کا کوئی قانون ہے نازابتہ یہاں سیاست کی آڑ میں اخلاقیات اور قدریں رون دی جاتی ہیں پامال ہوتی ہیں یہاں آج کا ساتھ کب چور بن جائے اور چور کب ساتھ کا روب دھار لے کیا یہ ہے پاکستانی سیاست لوٹ مار کرو ہو سکتا ہے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے لیکن پھر بھی ایناروں مل جائے گا کیا یہ ہے پاکستانی سیاست باہر سے قرضے لو اپنی حکومت کے مزے لوٹو اور آئندہ نسلوں کو مقروض کر کے چلتے بنو کیا یہ ہے پاکستانی سیاست جہاں ادارے حکومت کے نہیں بلکہ حکومت اداروں کے تابع چلتی ہو کیا یہ ہے ہماری سیاست ریلیف دینے کا نعرہ لگا کر عوام کو تکلیف میں مبتلا کر دو کیا یہ ہے ہماری پاکستانی سیاست یہاں موروسیت کو جمہوریت کے شکل دے دی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے یہی ہے سیاست معاشی کریسیز جو ہے ہمارا یہ بڑھتا جا رہا ہے سیاست کی بجائے ریاست بچاؤ کا نعرہ لگانے والی پی ڈی ایم حکومت ابھی تک معشد کو سنبھال نہیں پا رہی ہے نامہنگائی کی چکی میں پستی عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے بلکہ عوام سے مزید قربانیاں مانگی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے لوگ قرض دینے کے لیے پاکستان میں ہیں قرض دینے سے پہلے اپنی تمام شرائط منوانے کے لیے حکومت کو خوب ٹف ٹائم مل رہا ہے جو آگے پاسون ہوگا عوام پر کہ برامدی شعبے کو 110 ارب روپے کا استثناء اس کو بھی ختم کیا جائے بجلی اور گیس کے 4100 ارب روپے کا جو گردشی قرض ختم کرنے کا پلان ہے یہ بھی دیا جائے گریٹ سترہ اور اس کے اوپر کے افسران کے اساسے ڈیکلیئر کرنے کی ایک مشکل شرط بھی حکومت کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور حکومت کے پاس ان ڈیمانڈز کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے حکومت پہلے ہی آئی ایم ایف کو رازی کرنے کے لیے مشکل فیصلے حکومت میں لینا شروع کر دیئے ہیں کافی ساری شرائط جو ہے وہ ایم ایف پھر سے سامنے رکھ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام شرائط جو ہے حکومت کے لیے قابل قبول ہوں گی جب مہنگائی کے جو صورتحال جا رہی ہے تو یہاں سے پھر خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے لوگ جو نہیں غریب سڑکوں پہ آکے تو لوگوں کو گھاڑیوں سے نکال نکال کے بھارنا نہ شروع کر دیں کہ میرے گھر میں بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے اور تم گھاڑی میں اسی لکھ آکے پھر رہے ہو معاملہ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس طرح سے کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ ایف نائن پارک میں ہونے والے واقعے میں ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جو ہماری مورل بینکرپسی کو ثابت کرتا ہے مورل ہی ہم کتنے بینکرپس ہو چکے ہیں وہ اس چیز کو بتاتا ہے ایف نائن پارک میں وہ لڑکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے باہر لڑکیوں کو تو سنسٹ کے بعد مغرب کے بعد باہر نہ نکلا کرو ایف نائن پارک جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا پارک ہے اور وہاں پر بلکہ اس سے پہلے خبروں میں اس لیے بھی رہا ہے ایف نائن پارک اس طرح کی ایسٹس جن کو لیس پہ دیا جا رہا ہے یا گروی رکھنے کی بات ہوئی تو اس میں شاید ایک پارک کا نام بھی لیا گیا تو اسی ایف نائن پارک میں دو کولیگز ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والے دو کولیگز یعنی ایک لڑکا اور لڑکی رات کو آٹھ بجے چہل قدمی کر رہے تھے واک کرنے کے لیے وہ وہاں پر گئے تھے اسی دوران وہاں پر دو آدمی پہنچتے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پکڑ کے ان کو وہ دور جنگل میں لے جاتے ہیں وہی پر ایف نائن پارک کے ہی جنگل کی طرف جو ایریا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکی کو بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی ہے اس کو مارتے ہیں اور جو لڑکا تھا اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور لڑکی کو اور دور لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے دوستو جسے کا اپنی اس ویڈیو ہم دیکھا کہ جو پاکستان کی پبلک ہے وہ ایک طرف تو یہ بات کر رہی ہے کہ کسمیر جو ہے وہ ہمیں چاہیے لیکن جب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس کسمیر ہے اس کے لئے ہم نے کیا کیا تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دوسرا آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آمباد جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا جو ایک capital ہے اور وہاں پہ درندگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور دوستو ایف نائن پارک جو کی پاکستان کا ایک بہت فیمس پارک ہے وہاں پہ مطلب رات میں بارہ بجے نہیں بلکہ آٹھ بجے یہ سب گھٹنا ہونا ہے یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس کی بہت زیادہ failure ہے اور ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ crime rate میں بہت زیادہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ وہاں کی لوگ جو ہیں ان کا بیسواس جو ہے وہ اب پولیس سے اٹھ چکا ہے اور جانتے ہیں کہ پولیس ان کا کچھ نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان میں corruption اتنا زیادہ ہے کہ پیسے دے کے سب کچھ ہو جاتا ہے اور اسے لئے دن دہاڑے ہی پاکستان میں جو بچیاں ہیں ان کی وجدتیں لوٹی جارہی ہیں اور سانت میں جو پاکستان کی پبلک ہے وہ روٹ پہ آ چکی ہے اور دوستو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لئے کھانا دی جائے کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی جارہی ہیں کہ جو عام عوام ہیں ان کے پاس اب پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائم کی بھی کھانا جو ہے وہ اپنے اپنے گھر کی لوگوں کے لئے جھٹا سکے لیکن پھر بھی پاکستان میں جب پاکستانی پبلکیز ہے کس میر کے بارے پوچھا جاتا ہے تو وہ کس میر پر بڑے بڑے بول جو ہے وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو پاس آج کی ویڈیو میں تہیئے I think کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے